حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی صداقت کے مہرِ منیر ہیں تو اس صداقت کو مجسم انداز میں دیکھنا ہے تو صدیق اکبر کو دیکھ لو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عدل و انصاف کے مہرِ منیر ہیں اس عدل کو مجسم انداز میں دیکھنا ہے تو فاروقِ آزم کو دیکھ لو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شرم و حیاء کے مہرِ منیر ہیں اس شرم و حیاء کو مجسم انداز میں دیکھنا ہے تو عثمانِ غنی کو دیکھ لو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجاعت اور مہادری کے مہر منیر ہیں سجاعت اور مہادری کو مجسم انداز میں دیکھنا ہے تو علی المرتضی کو دیکھ لو احسابی کن بالمؤمنین رؤوف رحیم فان تولو فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کنجوم بایهم اختدیتم اختدیتم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأيتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنة اللہ علیہ شرکم صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم اللہم صلی علیہ محمد وعلا آل محمد کما صلیت علیہ ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علیہ محمد وعلا آل محمد کما بارکت علیہ ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید انتہائی قابل قدر علماء اکرام محترم بزرگو میرے ہم سفر ہم میں شمساتھیو اٹھائیس مار سن دوہزار دس کی تاریخ میں لہور شہر میں پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے معانون اس عظیم الشان کانفرنس میں آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں اللہ پاک سے التجاہ ہے پروردگار عالم سچ اور حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو اور تمام مسلمانان عالم کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے برادر محترم جناب حافظ حسین احمد صاحب حافظ اللہ تعالی برادر عزیز جناب قاری عثمان صاحب حافظ اللہ تعالی ان کے دیگر رفقہ ایکار اور مقامی یونٹ کے ذمہ داران حضرات کارکنان سارے مبارک بات کی مستحق ہیں جنہوں نے اس خوبصورت کانفرنس کا احتمام انتظام فرمایا دعا ہے رب تعالی ان کی محنت کو قبول فرمائے اس پروگرام کو ہم سب کے لیے ذریعہ ہدایت اور ذریعہ نجات بنائے مجھ سے قبل کافی دیر سے آپ علماء اکرام کے عالمانہ خطیبانہ بیانات بھی سمات فرما رہے ہیں اور نادخان حضرات کا ناتیہ منظوم کلام بھی سنا اپنے ایمان کو تازگی ملی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان بابرکت بسعادت عنوان ہے جس میں رب تعالی نے غصت اور خصوصیت اتنی زیادہ رکھی ہے کہ تخلیق کائنات کے وقت سے لے کر مقصود کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ شروع ہوا آج تک چل رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت بسعادت سے پہلے بھی آپ کی سیرت کے تذکرے ہوتے رہے اور بائیس اپریل پانچ سو اکتری سوی چھے سو اٹھائیس بکرمی یکم جیٹ عیسائیوں کے اشتر کے تیس دن بعد یہودیوں کے عید الفسخ کے پچیس دن بعد واقفیل کے پچاس یا پچپن دن بعد نوربیل اول کو پیر کے دن صبح کے وقت مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے قریب جہاں پر آج کل کتابوں کی لیبریری ہے اس جگہ پر امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت بسعادت ہوئی تو اس وقت بھی پوری دنیا میں آپ کی صیرت کے تذکرے اور چرچے ہونے لگے 63 سالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور اس دنیا میں گزارا 40 سال دور نبوت سے پہلے کے 23 سال دور نبوت کے یعنی کہ 22330 دن 6 گھنٹے اللہ کے نبی اس دنیا میں قیام پذیر رہے اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے تذکرے ہوتے رہے اور جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے آج تقریبا پونے پندرہ سو سال سے زائد عرصہ گزر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے تذکرے ہو رہے ہیں قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا علماء خطباء فقہاء بلغاء شعراء قدباء بڑی تفصیل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو بیان کرتے آئے ہیں لکھتے آئے ہیں لیکن آج تک اس بات کا دعویٰ کوئی نہیں کر سکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا عنوان مکمل ہو گیا ہے یا ہم نے حق ادا کر دیا ہے ہر ایک کو آخر میں خلاصتاً اپنی درمانگی اجز و انکساری کا اعتراف کرتے ہوئے یہی کہتے ہوئے سنا ہے کہ لا یمکنو سناو کما کان حقہو بعد از خدا بزرگتوی قصہ مختصر کہ اللہ کی ذات کے بعد اس دنیا میں اگر کسی کا مقام شان رفعت عظمت فضیلت درجت ہے تو وہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اگرامی کی ہے اور بس یہ میں نے تمہیداً اس لیے جملے کہے اکثر جگہوں پر کہہ جاتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو چند لمحوں میں کیا بیان کریں گے جب ہزاروں سال سے بیان کرنے والے بھی اس عنوان کو مکمل نہیں کر سکے تو چند لمحوں میں کیا حق ادا ہوگا یا کیا بیان ہوگا اس لیے یہ تذکرہ حق ادا کرنے کے لیے تو مشکل ہے اس نیت سے یہ تذکرہ کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو بیان کرنے سے اللہ پاک ہمارا نام بھی آپ کے مداحوں میں لکھنے اور اس نیت سے یہ تذکرہ کیا جاتا ہے کہ رب تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو بار بار بیان کرنے سے سننے سے اللہ پاک ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دیں جو اصل مقصود بزاد ہے تو اسی حوالے سے میں صیرت کا ایک مختصر سا حصہ اور ایک خلاصہ آپ کے گوشت و گزار اور پیش کرنا چاہتا ہوں آج سے بیس بائیس سال قبل ظلہ اٹک کے تحصیل فتح جنگ میں مرخ اسلام شہید ناموس صحابہ علامہ مولانا زیارہ مان فاروقی شہید رحمت اللہ علیہ نے ایک خطاب فرمایا تھا جو اس کے بعد ان کی گرفتاری اور پھر شہادت کی وجہ سے ملک کے دیگر حصوں میں وہ گفتگو نہ ہو سکی اور وہ بڑے علمی نقات پر مشتمل خطاب تھا میں نے بھی متعدد بار کوشش کی کہ اس خطاب کو دہرائے جائے حالات واقعات مشکلات تو ابھی چند دن پہلے بھی میں نے چند جگہوں پر گفتگو کی میں چاہتا ہوں کہ آج لاہور کی سرزمین پر بھی وہی گفتگو آپ کے سامنے سیرت کا وہی عنوان وہی حصہ آپ کے گوش و گزار بھی کیا جائے قدر اضافے کے ساتھ آپ میں سے اکثر حضرات نے اس عنوان کو سنا بھی ہوگا کہہ سٹ نے حضر فاروقی صاحب رحمت اللہ علیہ کے یہ عنوان ہے تیرا اکس کرم کیا عنوان ہے تیرا تیرا اکس کرم یہ دراصل ایک شاعر کی شاعرانہ کلام کا ایک جملہ ہے جس کا نام ہے اقبال سحیل جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں دیگر بہت سارے شعرانیں بہت کچھ کہا ایک شاعر نے چالیس ہزار اشار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہے چالیس ہزار اشار کا کسی ایک شخص کی زبان سے کسی ایک شخص کیلئے ادا ہونا یہ کسی موجزہ سے کم نہیں ہے تو چالیس ہزار اشار کہنے کے بعد آخر میں کہنا تو اس کو یہ چاہیے تھا کہ میں نے حق ادا کر دیا صیرت مکمل بیان کر دی لیکن وہ آخر میں اپنی ذو انکساری کا اطراف کرتے ہوئے جو اس نے جملے کہے اس کو ایک اردو شاعر نے یوں بیان کیا کہ تھکی ہے فکرِ رسام مدہ باقی ہے تھکی ہے فکرِ رسام مدہ باقی ہے کلم ہے آولا پا مدہ باقی ہے ورک تمام ہوا مدہ باقی ہے تمام عمر لکھا مدہ باقی ہے وہ کہتا ہے کہ میں جس زبان سے آپ کی شان بیان کر رہا تھا وہ زبان تو تھک گئی جس کلم سے لکھ رہا تھا وہ کلم بھی جواب دے گیا جس ورک پر لکھ رہا تھا وہ ورک بھی ختم ہونا چاہتا ہے ساری عمر لکھا سر باڑی کے بال سفید ہوگے پاؤں کمر میں لٹک چکے عمر تو ختم ہونے کو ہے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو عنوان ختم نہیں ہو رہا یعنی کہ اتنی بسط سے بیان کیا چالیس ہزار اشعار کہیں سراپہ اقدس کی تاریخ پھر بھی کہتا ہے کہ میرا کلم میری عمر میری زبان اور کاغذ جواب دے چکا ہے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو عنوان مکمل ہے بلندوہ سے مکمل نہیں ہوا تو اس لیے کوئی اس کا حق تو نہیں ادا کر سکتا لیکن یہ ضرور ہے کہ ہر ایک نے سعادت حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت طیبہ پر کچھ نہ کچھ اس نے بیان کیا کچھ نہ کچھ کہا تاکہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت اور آپ کے اس تذکرے میں ہماری بھی سعادت ہمیں بھی یہ مل جائے اور آپ کے مدعہوں میں ہمارا نام بھی لکھا جائے اسی ذہن کے مطابق اقبال سحیل نے بھی آپ کی شان میں بہت کچھ کہا من جملہ ان میں سے اقبال سحیل کہتا ہے کتاب فطرت کے سر ورک پہ جو نام احمد رکم نہ ہوتا کتاب فطرت کے سر ورک پہ جو نام احمد رکم نہ ہوتا تو یہ نبض حسدی ابر نہ سکتا وجود لوح و کلم نہ ہوتا پابندی سبحان اللہ تھی میرے نا دے نارے تو ان بڑے یاد آدھیں سبحان اللہ ماشاء اللہ دیکھو بلکل سنو جاندیں جو میں پتہ نہیں تھی بارہ نالگال ہو رہی بلان لواس سے کہیں سبحان اللہ نبی کی صیرت کو سنیں تو توجہ سے ذوق سے شوق سے سنیں وہاں بیان کی جاتی ہے وہاں لفظ کوئی نہیں ہوتا بات کوئی نہیں ہوتا بات کوئی نہیں ہوتی نکتہ کوئی نہیں ہوتا لیکن جناب جھوم کر کے جناب وہ کیا کچھ کہہ دیتے ہیں سبحان اللہ بھی ماشاء اللہ بھی نارے تکبیر بھی اور پتہ ہی لگتا نارے حیدری پر پہنچ جاتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کے ہاں علماء دیابند علماء اہل حق بہت کچھ مواد دے جاتے ہیں لیکن ایسے سنو بیٹھے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں پرندوں سے گفتگو ہو رہی ہے یا دیواروں سے ہو رہی ہے تو ابھی تو ایسے بھی دن کا ٹین ہے زور سے کہیں سبحان اللہ اب جو بات سمجھا ہے ساتھ ساتھ چلے تاکہ آسانی سے میں چند باتیں آپ کے گوشت گزار کر سکوں میں نے عرض کیا کہ اکبال سوہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ الفاظ بھی کہے کہ کتاب فطرت کے سر ورک پہ جو نام احمد رکم نہ ہوتا یہ نبز حسنی ابر نہ سکتا وجود و لوح و کلم نہ ہوتا اکبال سوہل آگے کہتا ہے تیرے غلاموں میں بھی نمائع جو تیرا اکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ عزل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا نہ روح حق سے نکاب اٹھتا نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا فروغ بخش نگاہ عرفہ اگر یہ چراغ حرم نہ ہوتا تو اس کے اشعار کا ہر جملہ قابل غور ہے لیکن ان میں سے اس نے جو یہ لفظ کہے کہ تیرے غلاموں میں بھی نمائع جو تیرا اکس کرم نہ ہوتا یہ میری تقریر کا عنوان اور موضوع سخن ہے ان الفاظ میں وہ کیا کہنا چاہتا ہے کیا سمجھانا چاہتا ہے اکبال سوہل کہنا یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی کے ساتھ جس چیز کی بھی نسبت قیم ہو گئی جن افراد کی جن اشخاص کی جن اشیاء کی جن چیزوں کی بھی نسبت اللہ کے نبی کے ساتھ قیم ہو گئی ان افراد میں یا ان اشیاء میں جو بھی خصوصیت جو بھی کمال جو بھی اصاف آپ کو نظر آئیں گے یہ سمجھ لینا کہ یہ اصاف یہ کمال ان کا ذاتی نہیں ہے یہ اللہ کے نبی کے نسبت کی وجہ سے آپ کی معیت کی وجہ سے آپ کی تعلیمات کی روشنی کی وجہ سے آپ کے فیض کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں میں یا ان چیزوں میں یہ کمال ڈالا ہے یہ رسول اللہ کی نسبت کا فیض کا کمال ہے ان کا ذاتی کمال نہیں ہے مثال کے طور پہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام کی نسبت قیم ہوئی ازواج متحرات کی نسبت قیم ہوئی بنات رسول و بنین رسول کی نسبتیں قیم ہوئی اسی انداز میں اہل بیعت کے دیگر افراد کی نسبتیں قیم ہوئی اور اسی انداز میں مکہ کی نسبت قیم ہوئی مدینہ کی نسبت قیم ہوئی زمین کی نسبت قیم ہوئی غارِ سور کی نسبت قیم ہوئی غارِ ہرا کی نسبت قیم ہوئی اور اسی انداز میں جتنی بھی چیزوں کی یا جتنے بھی افراد کا تعلق اور نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بن گیا تعلق قیم ہو گیا ان افراد میں جو بھی آپ کو کمال نظر آئے گا جو بھی خصوصیات نظر آئیں گی وہ ان کا ذاتی کمال نہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کی وجہ سے ہے آپ کی نسبت کی وجہ سے وہ کمال اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی سامنے آئے گی اور صحابہ کی عظمت بھی اور آپ سے نسبت رکھنے والے دیگر چیزوں کی عظمت بھی ہمارے ذہنوں میں بیٹھ سکتی ہے جو کہ سیرت النبی کا گویا کہ ایک انوکہ اور منفرد عنوان ہے توجہ فرمائیں اس کا مفہوم یوں بھی سمجھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی صداقت کے مہرِ منیر ہیں تو اس صداقت کو مجسم انداز میں دیکھنا ہے تو صدیق اکبر کو دیکھ لو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عدل و انصاف کے مہرِ منیر ہیں اس عدل کو مجسم انداز میں دیکھنا ہے تو فاروقِ آزم کو دیکھ لو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شرم و حیاء کے مہرِ منیر ہیں اس شرم و حیاء کو مجسم انداز میں دیکھنا ہے تو عثمانِ غنی کو دیکھ لو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجاعت اور بہادری کے مہر منیر ہیں سجاعت اور بہادری کو مجسم انداز میں دیکھنا ہے تو علی المرتضی کو دیکھ لو حضور صلی اللہ علیہ وسلم امانت اور دیانت کے مہر منیر ہیں امانت اور دیانت کو مجسم انداز میں دیکھنا ہے تو حضرت ابو بیدہ بن جراح کو دیکھ لو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیاست اور امامت کے تدبر کے پیکر ہیں مہر منیر ہیں اس سیاست اور تدبر کو مجسم انداز میں دیکھنا ہے تو ہمیں حضرت امیر محاویہ کو دیکھ لو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فقاحت کے مہر مونیر ہیں فقاحت کو مجسم انداز میں دیکھنا ہے تو عبداللہ ابن مسعود کو دیکھ لو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسن و جمال کے مہر مونیر ہیں حسن و جمال کو مجسم انداز میں دیکھنا ہے تو حسن و حسین کو دیکھ لو اسی کو اکبال سحیل نے کہا تیرے غلاموں میں بھی نمائع جو تیرا عقصے کرم نہ ہوتا کہ ان میں جو کمال نظر آ رہا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور فیض کی وجہ سے یہ کمال ہے گوئے کہ یوں بھی سمجھ لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرانی اگر صاحبِ ایمان ہیں تو صحابہ آپ کی نسبت کی وجہ سے ایمان کے پیکر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر صاحبِ قرآن ہیں تو صحابہ آپ کی نسبت کی وجہ سے قاریِ قرآن ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مفسرِ قرآن ہیں تو صحابہ آپ کی نسبت کی وجہ سے تفسیرِ قرآن ہیں عزیل کے پیکر ہے خصوصیات نظر آتی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے آپ کی معایت کی وجہ سے آپ کے فیض اور اکسے کرم کی وجہ سے ہے اسی کو اکمال سہل کہتا ہے تیرے غلاموں میں بھی نمائیہ جو تیرا اکسے کرم نہ ہوتا یعنی کہ ان میں جو کمال ہے وہ رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے ہے اور جس کی نسبت اللہ کے رسول سے قیم ہو گئی اللہ پاک اس میں کمال پیدا کر ہی دیا کرتے ہیں اس فیض کی وجہ سے چنانچہ اسی کی جھلک کو قرآن پاک میں دیکھنا چاہیں وہاں بھی یہ تصور آپ کو مل جائے گا اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے اعزازات اور بہت سارے کمال اور اصاف سے نمازہ ہے اور آپ کے وہی اصاف و کمال بعض ان میں سے ایسے اصاف و کمال ہیں جو آپ کے صحابہ میں ازواج میں بنات میں یا اسی طرح علماء میں تابعین میں تبع تابعین میں اور ایک عام مسلمان تک وہ پائے جاتے ہیں ان میں سے بالخصود جو صحابہ میں وہ کمال پائے جاتے ہیں تو وہ کمال صحابہ کا ساتھی کمال نہیں وہ رسول اللہ کی معیت اور نصبت کی وجہ سے ہے اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے جہاں پر اللہ پاک نے اپنے محبوب کے اصاف و کمالات کو قرآن پاک میں بیان کیا اس میں بعض وہ اصاف و کمال جو آپ کی نصبت کی وجہ سے فیض کی وجہ سے صحابہ کو ملے تو اللہ نے ان صحابہ کے اصاف و کمالات کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں کر دیا مثال کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اطمام نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے رب تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَيُتِمْ وَنِعْمَتَهُ عَلَيْكَ میرے محبوب میں آپ پر اطمام نعمت کا سلسلہ کر رہا ہوں تو حضور کے فیض کی وجہ سے آپ کے صحابہ کے لئے بھی رب نے کہا انامتو علیکم بنعمتی میرے محبوب کے صحابہ آپ پر بھی اطمام نعمت کا سلسلہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اللہ نے فرمایا وَقَانَ فَضُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَزِيمًا میرے محبوب مجھ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے آپ کی ذاتِ گرامی پر حضور کے فیض کی وجہ سے اللہ نے حضور کے صحابہ کے لئے بھی کہا وَلَوْلَا فَضُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ رَحْمَتُهُ میرے محبوب کے صحابہ آپ پر جو فضل ہے وہ بھی مجھ رب کی طرف سے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے رب تعالی نے فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَنْ وَبِينَا میرے محبوب میں آپ کو فتح کی بشارت دے رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض کی وجہ سے آپ کے صحابہ کے لئے بھی رب نے کہا وَأَصَابَهُمْ فَتْحَنْ قَرِبَا میرے محبوب کے صحابہ میں آپ کو بھی فتح کی بشارتیں دیتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے رب تعالی نے فرمایا محبوب کے صحابہ کی استقامت کا تذکرہ ہے حضور کے فیض اور نسمت کی وجہ سے آپ کے صحابہ کے لئے کہا اِنَّا لَذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمْ مَسْتَقَامُوا میرے محبوب کے صحابہ کی استقامت کا تذکرہ ہے حضور علیہ السلام کے لئے رب تعالی نے فرمایا رب تعالی نے فرمایا اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَةَ هُو يُسَلُونَ عَلَى النَّبِينَ میرے محبوب آپ پر مجھ رب کا بھی درود میرے فرشتوں کا بھی درود حضور کی نسمت اور فیض کی وجہ سے آپ کے صحابہ کے لئے بھی رب نے کہا ہُوَ الَّذِينَ يُسَلِي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَةَ تُحُو میرے محبوب کے صحابہ پر لی اللہ کی طرف سے بھی درود ہے فرشتوں کی طرف سے بھی درود ہے حضور علیہ السلام کے لئے رب نے فرمایا سلام علیہ عبادہ اللہ نے استفعہ میرے محبوب آپ پر میری طرف سے سلامتی نازل ہو حضور کی فیض کی وجہ سے آپ کے صحابہ کے لئے بھی کہا فَقُلْ سَلَامُونَ عَلَيْكُمْ میرے محبوب کے صحابہ آپ پر بھی سلامتی ہو اسی انداز میں اللہ کے حصول کو کوئی عذیت دیتا ہے اللہ اس کے مطالق قرآن میں کہتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ يُعْزُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور حضور کے صحابہ کو کوئی عذیت دیتا ہے اللہ اس کے مطالق بھی قرآن میں کہتے ہیں وَالَّذِينَ يُعْزُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ میرے کہنے کا مطلب یہ جو کمال اور اصاب پیغمبر میں پائے جاتے ہیں اگر اون اصابہ کمالات کی جلد کسی صحابی میں یا تمام صحابہ میں نظر آئے تو یہ سمجھ لینا یہ پیغمبر کی نائیت کی وجہ سے ہے پیغمبر کی نصبت کی وجہ سے ہے پیغمبر کے فیض کی وجہ سے ہے پیغمبر کے عقصہ کرم کی وجہ سے ہے اسی کو دیکھ کر اکمال سحیل نے کہا تیرے غلاموں میں بھی نمائیہ جو تیرا عقصہ کرم نہ ہوتا تو بارگاہ عزل سے تیرا خطاب خیر العمم نہ ہوتا کچھ بات سمجھ آئی آپ کو یہی عنوان ہے اس کو اگر حالات و واقعات کی نظر میں آپ دیکھنا چاہیں تو مزید دلائل قرآن و سنت کی مستند کتابوں میں مل جائیں گے مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اگرامی آپ پر جب پہلی وہی نازل ہوتی ہے تو اس موقع پر حضرت جبرائیل اسلام نے آ کر اپنے محبوب سے کہا اکراب پڑھئے حضور نے فرمایا مان آلہی بقاری میں پڑھا ہوا نہیں ہوں دوبارہ کہا پڑھئے آپ نے پھر وہی جواب دیا تیسری بار حضرت جبرائیل نے غوش میں لے کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو قدرے دوایا اور اس کے بعد کہا اکراب اسمی ربی کا لذی خلق اپنے پیدا کرنے والے رب کے نام سے پڑھئے چنانچ اللہ کے نبی نے پڑھنا شروع کیا قرآن کی پہلی یہ پانچ آیات کا نزول ہوتا ہے اور وہی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جب آپ وہی کے نزول کے بعد گھر تشریف لائے اپنی بیگی خداجہ طیبہ سے فرماتے ہیں خداجہ طیبہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے میں اپنے آپ کو قبیدہ خاطر محسوس کرتا ہوں ازنبیلونی دسیرونی میرے اوپر چندر چادر اڑا دو کمبل میرے اوپر ڈالو اور انہی خشی توالا نفسی میرا جسم گوئے کے ٹوٹ رہا ہے میں اپنی جان کو خطرے میں محسوس کر رہا ہوں حضرت خداجہ طیبہ نے آپ کے اوپر کمبل ڈالا اور لحاف اڑا دیا پھر ایک سمدار بیگی کی طرح پاس میٹ کر کے اپنے شہر کو گوئے کے دلاسے دینے لگی حلکہ میرے شہر میرے گوھر میرے سر کے تاج آپ کو پرشان ہونے کی ضرورت نہیں آپ جن جن عصاف کے مالک ہیں آپ جیسی سخصیت کو اللہ کی ذات کوئی نقصان نہیں پرتنے دے گی چنانچہ عصاف کا تذکرہ کرتے ہوئے چند عصاف کو بیان بھی کیا خداجہ طیبہ کہتی ہیں آپ تو صلح رہنی کرنے والے ہیں نیک اور نادار لوگوں کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں نیکی کا طرف دعوت دینے والے ہیں نادار مسکینوں کا تعاون کرنے والے ہیں آپ مہمان نواز ہیں یہ جو اتنے اچھے عصاف آپ میں پائے جاتے ہیں اس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی آپ کو کوئی نقصان نہیں پرتنے دے گا یہ ایک بہر کے دلاسہ تھا مگر جو خصوصیات پغمبر کی خداجہ طیبہ نے بیان کی اس واقعہ کے کئی سالوں کے بعد جب پغمبر نے صحابہ کو پہلی حضرت کا حکم دیا صحابہ مکہ چھوڑ کر کے نکلے تو ان کے ساتھ حضرت صدیق اکبر کی ذات اگرامی بھی ہے رستے میں صدیق اکبر کو ابن دغنہ نامی یہودی کافر شخص نے روک لیا صدیق اکبر کہاں جاتے ہو حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں شہر مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں وجہ کیا ہے تمہاری قوم سکون سے رہنے نہیں دیتی مسائد اور مشکلات ہیں اس لیے اس نے کہاں صدیق اکبر تمہارا جیسا شخص بھی مکہ چھوڑ کر کے چلا جائے تو ہمارے لئے ڈوب مرنے کا مقام ہے صدیق اکبر نے کہاں میرے میں کیا کمال ہے جس کی وجہ سے تم یہ بات کر رہے ہو اس نے کہاں آپ پر صلح رحمی کرنے والے ہیں نیکی کرنے والے ہیں نیکیوں کی طرف حق کی طرف بلانے والے ہیں نادار غریب لوگوں کا تعاون کرنے والے ہیں مہمان نواز ہے یعنی کہ جو جملے خداجہ طیبان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاد میں کہے تھے آج کئی سالوں کے بعد ایک کافر یہودی شخص کی زبان سے وہی اصار صدیق اکبر کے بھی ویان کیا گئے مطلب کیا ہے اکبال صحیح نے اسی بات کو سمجھایا تیرے غلاموں میں بھی نمائی جو تیرا اکسے کرم نہ ہوتا تیرے غلاموں میں بھی نمائی جو تیرا اکسے کرم نہ ہوتا یہ پیغمبر کی تربیت اور صحبت کا اثر تھا کہ ایک کافر بھی صدیق اکبر کے اصار سے متاثر ہو کر کے کہتا ہے اور کہتا وہی ہے جو آقا کے متعلق تیلے کہا گیا یہ صدیق کا کمال نہیں یہ پیغمبر کی صحبت کا کمال ہے یہ پیغمبر کا فیض ہے یہ پیغمبر کا اثر کرم ہے اور یوں اگر میں صرف حضرت صدیق اکبر کی ذات اکرامی پر میں عرض کر رہا تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات اکرامی دو سو حالات و واقعات و رویات ایسی کہ مماسلت مطابقت کہ انسان حیران رہ جاتا ہے یہ محض اتفاق نہیں یہ بہت بڑا راز ہے اور ایک مستقل عنوان ہے میں اس تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا عرض یہ کر رہا تھا عقصہ کرم حضرت صدیق اکبر کی ذات اکرامی کے لیے بے شمار واقعات بے شمار دلائل موجود ہیں من جملہ ان میں سے جب حضرت صدیق اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر مدینہ تیبہ حجرت کر کے تشیف لے گئے آپ نے علماء سے سنا وہاں پہنچ کر کئی لوگوں نے اس اقبال کرتے ہوئے حضرت صدیق اکبر کو نبی و آخر زمان سمجھ کر گلے سے لگایا پشانی چومی ہاتھ ملائے بوسے دیئے اور جب دھوپ کیز ہوئی حضرت صدیق اکبر چادر لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سایا کرتے ہیں تو دیکھنے والوں کی آنکھیں کھلیں کہ ہم نے جس کو آقا سمجھا تھا وہ تو غلام ہیں آقا تو یہ تشریف فرما ہے یہ سوا کسی لیے پڑا دیگر وجوہات میں سے بڑی وجہ یہ تھی کہ حضرت صدیق اکبر پیغمبر کے عصاف اور کمالات کے رنگ میں اتنے رنگیں جا چکے تھے محبت اور عشق میں اتنے رنگیں جا چکے تھے کہ دیکھنے والا اس کا فرق بھی محسوس نہ کر سکا اسی کو اکمان سحیل کہتا ہے تیرے غلامہ میں بھی نمائیہ جو تیرا اکس کرم نہ ہوتا یہی اکس کرم کون مان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ذات اگرامی کے لیے بھی دیکھ سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے انا خاتم النبی جن لا نبی جو آبادی میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا اللہ کا بھی حکم ہے ولیکن رسول اللہ و خاتم النبی جن حضور کی ذات اگرامی پر باب نبوت بند کر دیا گیا مکفل کر دیا گیا اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا نہ کوئی ذلی نبی آئے گا نہ کوئی بروزی نبی آئے گا نہ انگریز کی بلی نبی بن کر آئے گی اور نہ ہی کوئی شخص جن بھی بنے گا اور نہ ہی کوئی لولا لنگرا کوئی نبی بن کر کے نہیں آئے گا یہ پیغمبر کا بھی اعلان ہے اللہ کا بھی اعلان ہے لیکن آقا جہاں یہ فرماتے ہیں انا خاتم النبی جن لا نبی آبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا وہاں امام الانبیاء محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ بھی مقام سفیم پر کی بھی ضرورت ہے چنانچہ حضرت علی نے اپنے ساتھیوں سے کہا پانی کو تلاش کرو تلاش بس یار کے باوجود پانی نہیں ملا دورے عیسائی کو عیسائیوں کا گرجہ نظر آیا وہاں جا کر کے پتہ کیا عیسائی راہب نے کہا ہمارے ہاں تو پانی نہیں ہے جتنے لوگ آپ ہیں میں آپ کے لیے پانی پورا نہیں کر سکتا البتہ یہ ہے تھوڑا سا آگے چلے جاؤ دو فرسک آگے جاؤگے ایک چشمہ آئے گا ممکن ہے وہاں آپ کو پانی مل جائے حضرت علی اپنے ساتھیوں کے لے کر آگے بڑھتے ہیں وہاں جب پہنچا تو چشمہ تو واقعہ تر موجود تھا مگر پانی خوشک ہو چکا تھا آپ نے وہ جگہ اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کھودنا شروع کرو چنانچہ پانی کے لیے وہ جگہ کھودنا شروع کی کافی گہرائی تک جانے کے بعد آگے سے ایک چٹان آ جاتی ہے اس چٹان کو نکالنا چاہتے ہیں چٹان نہ نکلنے کا نام لیتی ہے نہ ہلنے کا نام لیتی ہے نہ ٹوٹنے کا نام لیتی ہے آپ کے ساتھیوں نے بڑی کوشش کی مگر چٹان ہے کہ وہ بالکل اپنی جگہ سے ہلنے تک کا نام نہیں لیتی حضرت علیہ سارا مادرہ دیکھ کر کے خود میدان میں کود پڑتے ہیں اور جا کر کے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر کے اس چٹان میں اپنے ہاتھ ڈالتے ہیں اس ہاتھ ڈالنے سے وہ چٹان نرم ہو جاتی ہے کراماتی طور پر آپ کی انگلیوں کا ایک ہلکہ گوئے کے چٹان میں بن گیا حضرت علیہ نے نعرہ تکمیر لگا کر کے ایک ہی جھٹکا دیا چٹان اپنی جگہ سے ہل کر کے باہر آ گئی نیچے سے صاف شفاق پانی نکلا ہے وہاں پیغمبر کی انگلیوں سے پانی نکلا ہے یہاں علی کی انگلیوں سے چٹان کو کھینچ کر باہر نکالا تو نیچے سے صاف شفاق پانی نکلا آپ کے ساتھیوں نے پانی پی بھی لیا برطن بھی بھر لیے اور اسی انداز میں وضو بھی کر لیا اس باقے کی تکمیل یہی ہے کہ وہ راہب دیکھ رہا تھا عیسائی اس نے کہا آپ کوئی فرشتہ ہے یا کوئی اللہ کے نبی ہے یا کسی نبی کے صحابی ہے حضرت علیہ نے کہا تو کیوں پوچھتا ہے اس نے کہا ہماری کتابہ میں لکھا ہے کہ اس چشمے کو آ کر کے یا کوئی نبی یا کسی نبی کے صحابی کھو دے گا اور آج جب آپ تشریف آئے ہمارے بڑے بڑے راہب انتظار کر کے مر گئے یہ سعادت مجھے دیکھنے کو ملی ہے اسی یہ میں نے پوچھا ہے حضرت علیہ کہتے ہیں میں نبی تو نہیں ہوں مگر امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کا صحابی علیہ ہوں میں پیغمبر کا غلام ہوں اس حسائی راہب نے کہا ہاتھ آگے کرو اگر تُو صحابت تُو پیغمبر کا غلام ہے تو میں آپ کا بھی غلام بننا چاہتا ہوں میں محمد مصطفیٰ کا بھی غلام بننا چاہتا ہوں کلمہ پڑھائی مسلمان ہونا چاہتا ہوں اسی بات کو دیکھ کر اکبال سحیل کہتا ہے تیرے غلاموں میں بھی نمائیہ جو تیرا اکس کرم نہ ہوتا بہت زیادتی ہوگی اگر میں امام سیاست و تدبر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا اکس کرم کی نصبت سے تذکرہ نہ کروں چنانچہ بخاری سیف کے روایت کے مطابق کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو لے کر بدر کی طرف بڑھے تو تاخیر سے پہنچنے والے دو صحابہ حضرت حضیفہ حضرت ابو حسیل ان سے پوچھا گیا کہ دیر سے کیوں آئے ہو اتنی دیر کہاں تھے انہوں نے بتایا ہم مکہ کی طرف سے ہو کر آ رہے تھے مکہ کے کافروں نے ہمیں گرستار کر لیا اس لیے تاخیر ہو گئی پھر رہائی کیسے ہوئی انہوں نے کہا ہمیں انہوں نے بڑا زدگوب کیا بڑا پرشان کیا پھر رہائی کس بات پر ہوئی انہوں نے کہا اس بات پر ہماری زمانت ہو گئی اس سرٹ پر ہمیں انہوں نے رہا کر دیا کہ رہا ہونے کے بعد آج کے بعد تم ہمیں کافر نہیں کہو گے ہمارے مقابلے میں نبی کے معیت میں جا کر کہ ہمارے خلاف لڑو گے نہیں ہم نے کہا ٹھیک ہے تو اسی پر ہی رہا تکرو اسی کافر کندے کندے جہلے چاندے رہائی دے وقت پہلا نعرہ اللہ دے اگر پہلے وہ چلیا تھا یہ بھی اب چلے گا ہتھ کڑیاں بیڑیاں پہن کر کے بھی وہ محول چلا تھا ہتھ کڑیاں بیڑیاں اتارنے کے بعد بھی یہ محول چلے گا گولیاں کھانے سے پہلے بھی یہ محول چلتا ہے گولیاں کھانے کے بعد بھی یہ نعرہ چلتا رہے گا مولان صحابہ نے کہا ہم نے ان سے معایدہ کیا کہ ٹھیک ہے ہم تمہارے خلاف لڑیں گے نہیں یہ وعدہ کر کے مقصد تو رہائی تھی ہم نے رہائی پا لے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ان کے لئے ہم نے بات کہی اب ہم آپ کے ساتھ ہیں جس طرح آپ حکم دیں گے آپ کی معیت میں ہم کافروں سے اسی طرح لڑیں گے جس طرح آپ کو حکم ہوگا حضور نے فرمایا خبردار حضور نے کہا خبردار کیوں آقا فرمایا جو کافروں سے معایدہ کر کے آئے ہو مسلمان کا شیوہ وعدہ خلافی نہیں ہے مسلمان کا شیوہ وعدہ خلافی نہیں ہے جو وعدہ کر کے آئے ہو اس کو پورا کرنا پڑے گا وہاں بیس جاؤ آرام سے تمہیں اجازت رہی ہے کہ کفر کے مقابلے میں لڑائی کرو یہ پیغمبر نے گویا کہ وعدہ وفائی کا سبق سکھایا چنانچہ بالکل یہی معاملہ ہے مشکال شریف کی روایت کے مطابق اہل روم کے ساتھ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی کے دور میں جنگ و جدال کا سلسلہ چل رہا تھا تو حضرت امیر معاویہ کے اس دور میں جنگ و جدال میں معاویہ بندی ہوگی کہ اتنے عرصے تک معاویہ ہے کہ لڑائی نہیں کریں گے دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے چنانچہ اس معاویہ کا دوران جنگی تدابیر کو سامنے رکھ کر حضرت امیر معاویہ کیونکہ کامیاب سپاہ سلار کامیاب جرمیل تھے اس لیے تدبیر کو سامنے رکھ کر اپنی فوجوں کو دشمن کی سرحدوں پر الڑٹ رکھا اور کہا تیاری جاری رکھو ان کو خرچہ بھی بھیجھتے رہے ان کو تیاری بھی کرواتے رہے کہ جیسا مدت معاویہ ختم ہوگی دشمن غفلت بھی ہوگا اچانک جدبار کی حملہ کرنا تو دشمن کے علاقے آسانی سے فتح ہو جائیں گے چنانچہ آپ کے ساتھی انہیں تیاری رکھی مجاہدین کا لشکر اپنی تیاری کو جارے رکھے ہوئے ہیں چنانچہ مدت معاویہ ختم ہوئی حضرت امیر معاویہ نے حکم دیا تو آپ کا لشکر دشمن پر ٹوٹ پڑا اور دشمن کی دیکھتے ہی دیکھتے بسیوں کی بسیاں فتح سے فتح کرتا چلا گیا دشمن کوئی احتیار پھین کر کے بھاگ گئے کوئی توبہ تائب ہو گئے کوئی چھپ گئے کوئی واصل جہنم کر دیئے گئے چلتے چلتے آپ وہ علاقے کے درمیان میں پہنچے ملک کے کافی صوبے کافی شہر علاقے بسیاں فتح کر کے آگے چلے گئے تو پیچھے سے امیر معاویہ کے کان میں آواز پڑی وفاؤ اللہ غدر وفاؤ اللہ غدر وفاؤ اللہ غدر آقا کا حکم یہ ہے کہ وعدہ کو وفا کرو اس میں خلافی مت کرو دوکھا مت دو لہٰذا جو معاملہ تیہ ہوا تھا یہ اس کی خلاف ورزی ہے امیر معاویہ نے پلٹ تکے دیکھا تو حضرت عمر بن عبصہ رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے جو امیر معاویہ کو پیغمبر کا ایک فرمان جات دلا رہی ہے توجہ کرنا لاہور کے مسلمانوں لوگ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ نبی کی بات نہیں مانتے تھے وہ پیغمبر کے معاذ اللہ عنہ فرمان تھے انہیں نے یہ کر دیا وہ کر دیا توجہ کر یہ پیغمبر کے جامعے پیغمبر کے دنیا سے جانے کے بعد کئی عرصے کے بعد کیا یہ واقعہ ہے اور جب حضرت امیر معاویہ کے سامنے پیغمبر کا یہ فرمان آیا تو حضرت امیر محاویہ نے یہ نہیں کہا میں نے اتنا علاقہ پتہ کر لیا ہے اب کیسے واپس جانگ دشمن ہسے گا مزاک اڑائے گا سب کی ہوگی مسلمانوں کے حسلے ٹوٹ جائیں گے اپنی حدیث کو اپنے پاس رکھو نہ نہ فاروق یا حضرت عمر نے جب پیغمبر کا یہ فرمان سنا تو حضرت امیر محاویہ نے کہا اپنے لشکر کو حکم دے کر خبردار ایک قدم بھی آگے بڑھانے کی جازت رہی نبی کا حکم سامنے آگیا یاد دلا دیا گیا توجہ دلا دی گئی لہٰذا میں لشکر کو حکم دیتا ہوں فوراں سے پہلے واپس پلٹو اور دشمن کا علاقہ خالی کر کے رکھ دو جب یہ لشکر پلٹ کر دشمن کا علاقہ کفار کا علاقہ خالی کرتا ہے تو کافروں کی بھی سسکیاں بند گئیں کافر بھی رو پڑے مسلمانوں کے ہاں اتنا اخلاق مسلمانوں کے ہاں اتنی وفا مسلمانوں کے ہاں اتنا بڑا احساس پیغمبر کے فرمان کا اتنا بڑا ہیا وہ واپس پلٹ پڑے کہ پیغمبر نے فرمایا وعدہ خلافی کرنا یہ مسلمان کا شیوہ نہیں ہے لہٰذا جو بات تیہ ہوئی تھی جنگی تجبیر کے اعتماد سے تو بہتر تھا لیکن پیغمبر کے فرمان کی مخالفت ہو رہی تھی علاقہ خالی کر دیا جو پیغمبر نے کروایا تھا وہی امیر معافیہ نے کر کے دکھایا اسی کو اقمال سہل نے کہا تیرے غلاموں میں بھی نمائع جو تیرا اکس کرم نہ ہوتا پیغمبر کے حسن جمال کو دیکھنا ہو حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں جب حسین سامنے آئے پہلی بار حسین کو دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرمایا بیٹا علی کا ہے مشابہ نبی کا ہے یہ پیغمبر کا اکس کرم تھا میں نے صحابہ سے پوچھا اللہ کے نبی جب دنیا سے تشریف لے گئے پیغمبر کے صحابہ پیغمبر کی جدائی میں پیغمبر کی یاد ستایا کرتی تھی تو کیا کرتے تھے کہاں ہاں ہاں ہمیں پیغمبر یاد آیا کرتے تھے پیغمبر کی ظلفوں کی رانائی یاد آتی تھی پیغمبر کا وزوہا والا چہرہ یاد آتا تھا پیغمبر کی مادہ غلبسرور یانکھیں یاد آتی تھی علم نشرہ والا سینہ یاد آتا تھا ملی سانک والی زمان یاد آتی تھی پیغمبر کی گفتار چال ڈھال اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا یہ سارا نقشہ سامنے آتا تھا طرح جاہا کرتے تھے پیغمبر کی جدائی میں پھر سکون کیسے ہوتا صحابہ کہتے ہیں حسن حسین کو بلا کر کے مصد نبی میں بٹھا لیتے تھے کوئی ان کی ظلف کا دیدار کرتا کوئی ان کی رفصار کو دیکھتا کوئی ان کی گفتار کو دیکھتا کوئی ان کی چال کو دیلتا دیکھتا کوئی ان کی دھال کو دیکھتا کہوں اس لیے کہ حسن حسین قدامت جسامت و شکل صورت میں بھی محمد مصطفیٰ کے شمو مشابہ تھے عمال و کردار میں بھی محمد مصطفیٰ کے مشابہ تھے صحابہ کہتے ہیں جب حسن حسین کو دیکھا کرتے تھے دل ٹھنڈا ہو جائے کرتا تھا آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی تھی دل کو قرار آ جائے کرتا تھا اسی کو اجبان سوہل نے کہا تیرے علامہ میں بھی نمایا جو تیرا اکثر کرم نہ ہو کی تفصیلات میں جائے تو ایک ایک صحابی پر بڑی لمبی بات ہے میں اجمال پر اس کا تذکرہ کر دیتا ہوں یہ دیکھ پیغمبر کے صحابہ ہیں یہ بیٹھتے ہیں تو قرآن گواہی دیتا ہے صحابہ رکوع کرتے ہیں قرآن تعریف کرتا ہے صحابہ سجدے کرتے ہیں قرآن تعریف کرتا ہے صحابہ کی امامت ہے خلافت ہے سیادت ہے قیادت ہے اور امانت ہے دیانت ہے تقویٰ ہے ان سائے معاملات کی قرآن سان بیان کر رہا ہے یہ کس وجہ سے یہ پیغمبر کے اقصے کرم کی وجہ سے پیغمبر کے فیض کی وجہ سے یہی صحابہ میں سے ایک صحابی جا رہا ہے دریاں کو عبور کرتا ہے بڑی مشکل کے ساتھ اور سامنے ایک شیر لپکہ ہے کھانے کے لیے وہ پھار کے کھڑا ہے اس صحابی نے کہا خبردار مجھ پر حملہ کرنے سے پہلے مجھے لکمہ عجل بنانے سے پہلے میرا تعرف تو پوچھ لینا میں کون ہوں شیر نے زبان ہاتھ سے کہا جی جناب آپ کا کیا تعرف ہے احمد مصطفیٰ کا غلام ہے میں تیرا غلام ہوں میرے اوپر سوار ہو جا جہاں جانا چاہتا ہے میں چھوڑ کر کے آتا ہوں یہ کس وجہ سے ہے یہ پیغمبر کے اقصے کرم کی وجہ سے ہے صحابہ کی جماعت جا رہی ہے رستہ میں دشمن نے صحابہ کو کمزور کرنے کے لیے برنیم برہنہ نبات پینا کر کے کافر لڑکیوں کو کھڑا کر دیا حسن جمال کو کھڑا کر دیا اور یعنیت کو کھڑا کر دیا جب صحابہ کی کچھ سی جماعت دس ہزار کی تجاعت میں ان کے اندر سے گزر گئی اور کسی نے بھی نگاہ اٹھا کر کے نہ دیکھی وہ لڑکیہ چیف چلنا اٹھی کیا بات ہے ہمارے حسن جمال میں کمی ہے بیہیائی ارجانی فہاشی میں کمی ہے یا ان کے یا ان کی آنکھوں میں کمی تھی بینائیم کی گمی تھی بصیرت کی کمی تھی انہوں نے ہمیں دیکھا کیوں نہیں ہے تو ان کی جو آنٹی شمیم تھی وہ ان کی جگہ پر کھڑے ہو کر کے ان کو کہتی ہے کہ نہ 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 تمہارے حسن جمال اور بیہیائی میں کمی ہے نہ ارجانی میں کمی ہے نہ ان کے آنکھوں کی بینائی میں کمی ہے تو پھر ہمیں دیکھا کیوں نہیں اس نے کہا اس لیے کہ یہ وہ آنکھیں ہیں کہ جنر محمد مصطفیٰ کا وزہا والا چہرہ دیکھا ہے پیغمبر کا سراج منیر والا چہرہ دیکھا ہے جو محمد مصطفیٰ کو لیکھ چکے ہیں ان کی نظر غیر کی طرف نہیں جاتی ہے اس لیے کہ یہ نبوت کا عقصہ کرم ہے پیغمبر کے صحابہ جا رہے ہیں رستے کے اندر ایک جنگل آ گیا رات کا قیام کرنا چاہتے ہیں جنگل میں موجید جانور ہے کسی نے مطلعہ حملہ ہو سکتا ہے شہر ہے کیتا ہے سانت میں بچھو ہے کسی تو بھی نقصان ہو سکتا ہے ایک صحابی نے انچی جگہ پر کھڑے ہو کر اعلان کر دیا اور جنگل کے جانوروں آج تمہارے شہر میں تمہارے گھر اور ریسٹورنٹ میں محمد مصطفیٰ کے غلام صحابہ آئے ہیں ایک رات قیام کرنا چاہتے ہیں تمہیں حکم دیتے ہیں ایک رات کے لیے جنگل کو خانی کر دو جنگل کے جانور اپنے بچوں کا سینے سے لگا کر کمر پر بٹھا کر کے جنگل خانی کر کے چلے جاتے ہیں صحابہ اس رات سدون کے ساتھ جنگل میں قیام کرتے ہیں یہ کہاں میں اور آپ نہیں کر سکتے یہ صحابہ نے کیا اس لیے کہ پیغمبر کاک سے کرم تھا پیغمبر کے صحابہ دشمن کے مقابلے کے لیے نکلے رستے میں دریاں آ گیا بہت بہت سمندر آ گیا کوئی کرتی نہیں ہے کوئی بہری بیڑا نہیں ہے اس پار جائے تو کیوں کر کس انداز سے پہنچے چنانچہ مشورہ کر کے دعائیں پڑھ کے نعرہ تکبیر لگا کر کے صحابہ خود بھی اور اپنے گھوڑوں کے لے کر کے پانی میں کود پڑھ کے ہیں رہوار کے مسلمانوں پانی کا کام ہے دبو دینا بہر کر کے لے جانا لیکن پیغمبر کے صحابہ جب دونے پڑھ کے پانی میں کود چھے ہیں ان کے گھوڑے بھی اور پیدر صحابہ بھی پانی کو پچھ چل رہے ہیں اور پانی کو اللہ نے دعا ہے کہ سیسے کا فرش بنا دیا ہے نہ کوئی ڈوبتا ہے نہ کوئی بیوی کی رات کرتا ہے چلتے چلتے صحابی کا پیانہ گر گیا موجہ لے کر کے بھاگ پڑھی اس غریب صحابی نے مخاطب کر کے کہا آموجو جلدی کرو قیمت کے دن جواب دینا پڑے گا آج باپ کی بات بیٹا نہیں مانتا ماں کی بات بیٹی نہیں مانتی بیوی خامل کی بات بیوی نہیں مانتی ریایہ کی بات حکومت نہیں مانتی حکومت کی بات ریایہ نہیں مانتی لیکن یہ محمد مصطفیٰ کے صحابہ ہے جو پانی کی موجہ کم خاطب کر کے کہتے ہیں لا پیانہ واپس کرو پانی کی موجہ پیٹ کر کے آتی ہے پیانہ لاکر کے صحابی کے قسم میں رکھتی ہے اسی کو اکمال صحیح نے کہا کتابِ فطرت کے سرورت میں جو نامِ احمد رکم نہ ہوتا یا نبزِ حسنی عور نہ سکتا وجودہ نہ ہو کرم نہ ہوتا اور تیرے علاموں میں بھی نمائیا جو تیرا عقصِ کرم نہ ہوتا تو بارگاہ زل سے تیرا خطابِ خیر العمم نہ ہوتا کوئی گالے سمجھ آئی تو اس کو تھوڑا مختصر کر لیتے ہیں وقت کا بھی مسئلہ ہے تو اس کا ایک انداز یہ سمجھ لیں پھر اس کے بعد بات اختتام کی طرف کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ عقصِ کرم جس چیز کی بھی نسبت قیم ہو گئی اس میں جو کمال جو خصوصیت جو روشنی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ہے وہ رسول اللہ کی بولو اللہ کے نبی کی نسبت کی وجہ سے ہے یہ مکہ مکرمہ ہے یہ پہلے مکہ تھا مکہ مکہ تھا بکہ تھا اور مکہ تھا اس کو اگر آپ یہ کہیں گے کہ فضیلت بیت اللہ کی وجہ سے ملی ہے تو یہ بیت اللہ تو پہلے بھی مکہ میں تھا اس کو اگر فضیلت غار سور کی وجہ سے ملی ہے تو یہ غار تو پہلے سے مکہ میں تھا غار ہرا کی وجہ سے ملی ہے تو یہ غار بھی پہلے سے مکہ میں تھا حضر اسود بھی پہلے سے مکہ میں تھا زمزم کی وجہ سے ملی ہے زمزم پہلے سے مکہ میں تھا مقام ابراہیم کی وجہ سے ملی ہے مقام ابراہیم پہلے سے مکہ میں تھا لیکن اس کو اس وقت مکہ مکہ ہی کہا جاتا تھا آج اس کو مکہ بھی کہا جاتا ہے مکہ مکرمہ موظمہ بھی کہا جاتا ہے اور پہلے شر مکہ کو مکہ کیا کہتے ہیں آج اللہ کہتا ہے لاف سمہ بھی حاضر بلد لاف سمہ بھی حاضر بلد میں اس کی قسم اٹھا رہا ہوں یہ اللہ کس وجہ سے بیت اللہ ہے اس میں حجر اصول ہے سنگم کا پانی ہے رکنے جوانی ہے اس کے اندر اپنا وہ پہاڑیا ہے سفار مرور کے پہاڑے ہیں اس کے اندر اس کے اندر غارے سور غارے ہرا ہے اس وجہ سے قسم کھا رہا ہے اللہ کہتا ہے یہ تو سب کچھ پہلے بھی تھا پھر آج قسم کیوں تھائی فرمائے اس لیے کہ آج اس میں میرے محبوب کے قدم لگ چکے ہیں تیرے غلاموں میں بھی نمائیا جو تیرا اکسے کرمنا ہوتا وہ درخت کی نسبت قیم ہوئی میں ان چیزوں کے لے کہ چلو بات دور نکل جائے گی بس ایک جلت عرض کرتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے لیے بھی اسی نسبت سے خصوصیات کے احتمام کیا گیا پیدا کرنے کا تو اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا کن کہہ کر کے زمین و عثمان درخت و شجر حدر دریاء اور سہرہ ساری کائنات کن کہہ کر کے بنائی لیکن محبوب کو بنانے کی باری آئی تو ہر چیز کا احتمام انتظام ہے چنانچہ اللہ نے اپنے محبوب کو پیدا کیا جلت سے مٹی منگوا کر اور فرشتوں کو حکم نہیں دیا یہ ایک مستقل اللہ میں لیکن جو بات میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ پھر پیدا ہونے کے لیے اللہ کی طرح سے یہ احتمام ہے ایسا نہیں جہاں چاہا جس وقت چاہا جس علاقے میں چاہا جس طرح چاہا جس قبیلے قوم میں چاہا پیدا کر دیا کہ چلو نبی بنانا ہے بن جائے گا کوئی بات نہیں ہر ایک چیز کا احتمام ہے اور اس میں اکس کرم ہے جس چیز کی بنسبت ہے اس میں اکس کرم ہے مثال کے طور پر اللہ نے اپنے محبوب کو پیدا کیا مکہ مکرمہ کی جگہ پر اس جگہ کا انتخاب ہے پیدا تو ہو سکتے تھے مختلف علاقوں میں بھی لیکن مکہ میں پیدا کیا اس لیے مکہ اصل میں لفظ بکہ ہے بکہ کہتے ہیں درمیان والی جگہ کو اگر کسی عام علاقے میں پیدا ہوتے تو ممکن ہے آپ کے افتاب نبوت کی کرنوں سے کچھ علاقہ محروم رہ جاتا اور اس کو شکرہ کا حق مل جاتا لیکن اللہ نے درمیان والی جگہ پر اپنے محبوب کو پیدا کیا تاکہ افتاب نبوت کی کرنوں سے پوری دنیا پورا جہان برابر منبر ہو کوئی بھی محروم نہ رہ سکے اور پھر زمین کے اوپر طبقے دو تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے اِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلَقَ فَجَعَلَهُمْ فِي خَيْرِهِمْ ثُمَّ جَعَلَهُمْ فِي قَطَئِنِ فَجَعَلَنِ فِي خَيْرِهِمْ اگر میں صرف صدیق اکبر کی ذات اگرامی پر اس عنوان کو لے کر کے چلوں تو یہ اگلی رات بھی ختم ہو سکتی ہے ہوتا ہے دو چار باتوں میں کسی کی ملاب اور مطابقت اس کو اتفاق کہا جا سکتا ہے لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مماسلت اور مطابقت نبی و صدیق نامی کتاب مولانا نورالحسل شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے لکھی اس کتاب کے اندر جو تفصیلات ہیں اس اعتبار سے دیکھا جائے تو دو سو حالات و واقعات و روایات مسترد حوالوں سے موجود ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر کے درمیان آپس میں مماسلت رکھتے تھے مشابت رکھتے تھے اور آپس میں مطابقت رکھتے تھے کہ دیکھنے والا یہ سمجھ نہیں سکتا تھا کہ ان میں سے آقا کون ہے ان میں سے غلام کون ہے